جیسے کہ آج ہم آپ کو منوریت سیرپ کے بارے میں بتائیں گے منوریت سیرپ کا اپیوگ کب کیا جاتا ہے ڈاکٹر کے دورہ محلاؤں میں اس سیرپ کا اپیوگ کب کرنے کے لیے دیا جاتا ہے کون سی دکت کون سی پریسانی میں کیا بیماری کیا سمجھے میں اس کا ڈوز کیا ہوتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس سیرپ کو کیسے پینا ہے پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے چلیے جان لیتے ہیں اس سیرپ کا اپیوگ کہاں کہاں کن سمجھ سیاں کن بیماری میں سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اس سیرپ کا اپیوگ ہارمونل ان بیلنس ٹھیک کرنے کے لیے اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جن محلاؤں میں دو مہینہ تین مہینہ کے لیے پیریڈ شٹاپ ہو جاتا ہے تو ان محلاؤں کے لیے سیرپ اپیوگ کیا جاتا ہے جن محلاؤں کو پیریٹ ٹائم ہائی بھی یا بہت تیج پیریٹ درد ہوتا ہے اس سمیں یہ سیرپ دیا جاتا ہے پیریٹ کے ٹائم یعنی ہو رہے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے سیرپ دیا جاتا ہے جن محلاؤں کو بہت زیادہ درد بنا رہتا ہے پیریٹ ٹائم میں مینوریزیا کی کنڈیشن میں اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے جن محلاؤں کو بہت زیادہ ہائی بھی بریڈنگ کی سمسیہ ہوتی رہتی ہے تو اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیرپ دیا جاتا ہے انڈو میٹروسیس کی کنڈیسن میں اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس سیرپ کا اپیوگ فیمیل انفیریٹیوٹی کی کنڈیسن میں اس سیرپ کا اپیوگ کیا جاتا ہے یہ سیرپ ان محلاؤں کو دیا جاتا ہے جن میں پریگننسی کنسیب نہیں ہوتا ہے تو اس یعنی پریگننسی کنسیب ٹھیک کرتا ہے یہ سیرپ چلیے جان لیتے ہیں اس کا ڈوز کیا ہوتا ہے صبح دس ایمل یہ سیرپ تین مہینے کانٹینیو پینا ہے پیریٹ ٹائم میں بھی یہ سیرپ بند نہیں کرنا ہے اس دوا کا کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ آئروبیدک ہوتا ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھیں تو یہ سیرپ بند کر دیں ترند اور جیسے کی اگر کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنا کو ملے جیسے نورجیا کی سمجھ سے ہو سکتی ہے بومیٹنگ کی سمجھ سے ہو سکتی ہے ایبڈومنل پین کی سمجھ سے ہو سکتی ہے اگر یہ سب پرابلم آپ کو یہ سیرپ پینے کے بعد میں دیکھیں تو یہ سیرپ ترند بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں پریگننسی کے ٹائم یہ سیرپ نہیں لیا جاتا ہے اگر اس کے علاوہ اور بھی کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو آپ اپنے نجدی کی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوا لیں کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے نہ لیں